نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سمیں پر پہرے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راجستان آپ کا ریوی باغ راجستان نے سراب کے ٹھیکے 2019-2020 کو کھولنے کے لیے اونلائن آویدن شروع کر دیئے ہیں تو ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس پرکار آپ کا ریوی باغ راجستان 2019-2020 کے لیے آویدن کر سکتے ہیں پہرے دوستو آپ گھر بیٹے ہی اونلائن ہی راجستان آپ کا ریوی باغ کے ان فرم کے لیے 2019-2020 کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جو بھی بیکتی دیسی انگریجی بیئر کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہے تو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس پرکار راجستان سراب ٹھیکہ کے لیے آنلائن آویدن رجیسٹریشن اور پنجی کرن کر سکتے ہیں تو پوری جانکارے کے لیے آپ پورا ویڈیو جرور دیکھیں ان تک دیکھیں ویڈیو کو اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریں اور شیئر بھی جرور کریں ہائے دوستوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا سراب کے ٹھیکوں کے بارے میں تو راجستان میں ستہ سین ہوئی نئی گھیل ہو سرکار نے آخر کار پردیش میں نئی آپکاری نیتی جاری کر ہی دی ہے تو دوستو آگے بتاتا ہوں یہ کاریلی آپکاری آئی ہے تو راجستان نے دو فروری کو نوٹیفیکیشن ڈالا ہے دیسی مدیرہ ریٹیل دکانوں دکان سموہ کے انگیا پتر ہے تو آویدن پترن کی سوچنا ہے اس میں بتایا گیا ہے سرو سادارن کو سوچت کیا جاتا ہے کہ ورس 2019-2020 سے تو راجستان میں دیسی مدیرہ سموہ دکانوں کے انگیا پتر ہے تو ندھارت پراروپ میں آویدن آن لائن آمیترت کیے جاتے ہیں تو دوستو یہ فرم آن لائن ہی بڑھے جائیں گے آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ سمجھت آویدن آن لائن ہی ویب سائٹ جو ہے اس کی ویب سائٹ دے ہوئی ہے www.rajaxsideapplication2019.org پر سویکار کیے جائیں گے اس کی اترکت انہیں کسی بھی مدیم سے آویدن سویکار ہی نہیں کیے جائیں گے تو دوستو یہ آپ ضرور دھان دکھیں کہ اسی ویب سائٹ کے علاوہ آپ انہیں کسی ویب سائٹ پر اس پر آویدن نہیں کریں سب سے بہرے دوسری بات کہ یہ آن لائن ہی ہوں گے آف لائن طریقے سے ایکسیپٹ نہیں ہوں گے آویدن کمپیٹر لیپ ٹوپ کو انٹرنیٹ سے جوڑ کر گھر کاریا لیا ایمیتر سینٹر تتہ سائبر کیپے میں بڑے جا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ بھی لیپ ٹوپ میں بھر سکتے ہیں آگے اس میں دے رکھا ہے کہ اس سوچنا کے سمبن میں وشترت دشا نردیش ایم سرتے تتہا انوگیاپن ہے تو اپلپد سمو ہو دکانوں سوابت سوچنا ایم سمو دکانوں کی سوچنا ویباگی ویب سائٹ پر اپلپد ہے تو آپ کو جو بھی جانکاری چاہیے یہ وہ آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گی کونسی دکان کی کتنے روپے امانت راسی ہے اور کتنے روپے اپلیکیشن پیس ہے ویسے اس بار میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کیا کیا پروسیس ہے آگے کا پوائنٹ ہے اون لائن آویدن ویباگی ویب سائٹ پر دناغ 9 فراوری 2019 سے 26 فراوری 2019 کو راتری کے 12 بجے تک بھرے جا سکتے ہیں اس کے پس چاہت اون لائن آویدن کرنے کا لنک سماپت دیں گے تو یہ دیان رکھنے ہاں دوستوں یہ 9 فراوری سے فرم بھرے جائیں گے اور 26 فراوری تک فرم بھریں گے رات کے 12 بجے تک اس بات کا ویشے دیان رکھیں صوری دوستو یہاں پہ رات کے 12 بجے نہیں ہے یہاں یہ رات کے 12 بجے تک ہی ہے رات کے 12 بجے تک فرم بھر سکتے ہیں آپ اے ایم کا مطلب رات کے 12 بجے تک آپ اس میں فرم بھر سکتے ہیں ویشیس تا ہے اس میں اسپیشل دیا ہوا ہے یہ وشیشتہ ہے جس دکان دکانوں سموہ کے لئے آویدن کیا جا رہا ہے اس دکان یا دکانوں سموہ کے لئے امانت راسی سننے ہو کر کیول آویدن سلک ہی جمع کرانا آوشک ہے یہ پوائنٹ اس میں اس بار نیا سنسو دن کیا گیا ہے دوستو کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو امانت راسی کے 10% کی بھی ڈیڈی بنا کے جمع کرانا پڑتا تھا آویدن سلک کے ساتھ میں وہ اس بار نہیں کرانا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی پیسوں کی بچت ہے پہلے بہت سارے پیسے تو اس میں ہی چلے جاتے تھے تو یہ نہیں کرانا ہے آگے ساتھوہ پوائنٹ ہے ایک سموہ دکان کے لئے ایک سے ادھک آویدن تتہا الگ الگ سموہ دکان کے لئے ایک ایم ایک سے ادھک آویدن پرسط کیے جا سکیں گے پرتیگ آویدن کے لئے جمع کرائے گے آویدن سلک اب پرتیدائنے نون ریفنڈیبل ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ اپلیکیشن فرم کا جو پیس ہوتی ہے جو نون ریفنڈیبل ہوتی ہے وہ آپس نہیں ملتی ہے آپ کو وہ آپ کے ڈوب جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتا ہے ٹھیکا تو اور ساتھ میں آپ اس میں ایک دکان کے لئے کتنے ہی فرم بھر سکتے ہیں اور آپ کئی دکانوں کے لئے بھی الگ الگ فرم بھر سکتے ہیں اس میں اگلا آٹھوہ پوائنٹ ہے ایک وقتی کو ایک سے ادھک دکان یا دکان سموہ آونٹت نہیں کیے جائیں گے یہ انڈرلائن پوائنٹ ہے اس کو آپ دھیان دینے گی جیسے کہ مان لو آپ نے دس جگہ سے فرم ڈالا آپ کا تین جگہ پر سیلیکشن ہو گیا ہے تو آپ کو ایک ہی دکان ملے گی تین دکانیں نہیں ملے گی آپ کو ایک ہی دکان ملے گی آپ کو اور وہ کیسے ملے گی وہ آگے بتاتا ہوں یہ دیکھ کوئی وقتی ایک سے ادھک دکانوں سموہ ہوئے تو آویدن کرتا ہے تحت ایک سے ادھک دکان سموہ ہوئے تو اس کا چین ہو جاتا ہے تو اسے وہ دکان سموہ آونٹت کیے جائیں گے جس کے لئے سب سے کم آویدن پرابط ہوئے ہیں جس کے لئے سب سے کم فرم پرابط ہوں گے اس کو وہی دیا جائے گا اس کے آگے اگر دے رکھا ہے مان لو سمان ہو جائے کوئی جگہ پر جان لو کوئی آٹھ آٹھ فرم دونوں جگہ آٹھ آٹھ فرم آئے ہو تو جہاں کی وارسک راسی ادھک ہوگی اس کو وہ ٹھیکا دیا جائے گا آگے اس میں نوہ پوائنٹ ہے آویدن سلک انٹرنیٹ بینکنگ ای گراس چالان ڈیمانڈ راپٹ کے مادیم سے جمع کرائے جا سکتے ہیں تو آپ جو آویدن سلک جمع ہوگا وہ انٹرنیٹ بینکنگ سے ای گراس سے یا پھر ڈیمانڈ راپٹ سے جمع کر سکتے ہیں ڈیڈی بینک سے ڈیڈی بنا کر بھی جمع کروا سکتے ہیں آگے اس میں دس سوہ پوائنٹ آن لائن آویدن کے پسچات اوکتوی باگ یہ سائٹ سے آویدن کو آویدن پتر کا اے فور سائز کے ستر جی ایس ام کے سادے کاغنٹ پر پرنٹ لیا جائے گا دھیان سے سنیے گا کہ آپ کہیں سے بھی پرنٹ نکلاو اس بات کا ویسے دھیان رکھے کہ آپ نے جس کاغنٹ پر پرنٹ نکلایا ہے وہ اے فور سائز کا ہونا چاہیے ساتھ اس ستر جی ایس ام کے وائٹ پیپر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جب میں جسی کاغنٹ پر ہی اٹھا کے لے جائے تو آپ کو وہاں پہ فورم رد کر دیا جائے گا دوبارہ پرنٹ نکلاوانی پڑے گی اس بات کا دھیان رکھیں آگے گیارہ پوائنٹ ہے آویدن سلکہ انٹرنیٹ بینکنگ سے آن لائن بکتان کرنے والے آویدکوں کے لیے کے علاوہ انہ سبی آویدکوں کو آن لائن آویدن کے پسچات اس کی پرنٹیڈ کوپی کو آن لائن آویدن کرنے کے تین دیوست اتھوہ 28 دو دوزار گنیس کو چھے بجے جو بھی پہلے ہو تک آویدن سلک کے چالان یا ڈیمانڈ راپ سلنگن کرتے ہوئے سماندی جلہ اپکاری ادھکاری کاریلے میں پسٹت کرنا ہوگا پریوار یہ تتہا ویشیس پریشتیوں میں اوقت پرنٹیڈ کوپی پسٹت کرنے کی اپروگ نداری سمیشیما میں چھوٹ دی جا سکے گی تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو پرنٹیڈ ہارڈ کوپی 28 فروری تک سامگے چھب جیسے پہلے پہلے اپنے ڈسٹرک آپس میں جو آپ کا ڈسٹرک میں آپس ہے وہاں پہ جمع کرانا پڑے گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو فرم بھرا ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اس میں آگے باروہ پوئنٹ ہے اس کے اتریت آویدن کی ساتھ آوید کی پہچان سورپ آپ کو وہاں پہ جو لے کے جانا ہے ڈوکومنٹس آب کا آئی ڈی پروپ وہاں پہ لگے گا آب یہاں تو ڈرائیونگ لائنسز یا پین کارڈ یا پھر ووٹر آئی ڈی یا پھر آدھار کارڈ ان میں سے کسی بھی ایک ڈوکومنٹس کی سوپ رمانے پوٹو پرتی لگانے پڑے گی یعنی سیل پہ ٹیسٹیڈ آگے تیرہ پوئنٹ ہے کسی دکان سمویتو ایک آدھک آویدن پرابت ہونے پر آپ کا ٹھیکہ کا وہ دیے جائے گا تو لوٹری راجی سرکار دوارہ گھٹی سمیتے کے سدشوں کے سمکھ تیناک پانچ مارچ کو پراتے گیارہ بجیسے جلہ مکیالے پر نکالے جائے گی جو آؤ سکتا ہونے پر آگامی کاریدوش کو بھی جارے گی یعنی کہ اگر مان لو کوئی کام آ جائے تو آگے بھی بڑھ سکتی ہے لیکن ابھی فیلال انہوں نے ڈیٹھ دیئے پانچ مارچ دوزار انیس کو تو اس بات کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں آگے چودہ پوئنٹ دیسی مدورہ سموہ ہے تو آویدن سلک جو نیفن نون ریفنڈیبل ہے وہ کس پرکار سے ہیں تو اس میں جن ٹھیکوں کی راسی وارسک دس لاکھ روپے تک ہے ان کا آویدن سلک تیس ہزار روپے ہے اور جن کی دس لاکھ روپے سے ادھک نیردھارید وارسک راسی ہے ایسے ٹھیکوں کا اٹھائیس ہزار روپے آویدن سلک ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا اس بات کا دھیان رکھ لینا آپ یہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملنے والے ہیں یہ کیول اپلیکیشن فیس ہے جو کی آپ کو واپس نہیں ملے گی جن آویدن پتروں کے ساتھ آویدن سلک کے امپہچان کا پرمان سلگن نہیں کیا گیا ہے ان کو لوٹری کی پرکریہ میں سمیلیت نہیں کیا جائے گا تو آپ فرم جمع کرانے سے پہلے اچھے سے اس کو جانچ لے کہ آپ نے آویدن سلک کیا ہے جو ڈوکمنٹ ڈی ڈی وغیرہ چالان وغیرہ وہ لگا دیا ہے آپ کا آئی ڈی فروپ لگا دیا ہے اس بات کی اچھے سے جانچ کر لیں اور اس بات اس میں بھی یہ بھی بات بتائے گئی ہے کہ یہ جو ٹھیکا ہے وہ کیول ایک سال کے لیے ماننے ہے ایک سال کے لیے ہی یہ ٹھیکا ماننے رہے گا اور اگر آپ کو انہیں کوئی بھی جانکاری پرابت کرنی ہے ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں ساتھ ہی اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی میں لنک دے رہا ہوں اور جو آن لائن کرنے کی سائٹ ہے وہ بھی میں ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں تو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرپیس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب